4. اگر میں آپ کو کہوں کہ قرآن میں ارتھ کی ایج بھی بتائی گئی ہے تو آپ یقین نہیں کرو گے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ دنیا چھے میں سے دو دن میں بنائی ہے ناسا کے اکارڈل یہ یونیورس 13.7 بلین یئرز پرانا ہے یونیورس کی اس ایج پر بہت سے سائنٹسٹس بلیو کرتے ہیں اگر ہم اس کا 2-6 نکالیں تو اس کے مطابق زمین کی ایج 4.5 بلین یئرز بنتی ہے جو کہ ناسا کے مطابق ارتھ کی ایکچول ایج ہے اگر آپ ارتھ کی اس ایج کو اگنور بھی کر دو تو پھر بھی یہ کیلکولیشن 100% پروف کر دیتی ہے کہ قرآن نے یہ سچ کہا ہے کہ زمین کو اللہ نے دو دن میں بنایا ہے نمبر 5 یہ ہے سورہ اللہ انہل کا مطلب شہد کی مکھی ہوتا ہے یہ سورہ شہد کی مکھیوں کے ہی بارے میں ہے یہ قرآن کی 16 سورہ ہے اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ میل شہد کی مکھیوں میں کروموسومز بھی 16 ہی ہوتے ہیں اور فیمیل شہد کی مکھیوں میں بھی 16 پیرز آف کروموسومز ہوتے ہیں اور کوین ہنی بیز انڈوں میں سے بھی 16 دنوں میں ہی نکلتی ہیں اتنا ہی نہیں شہد کی مکھیاں اپنی زندگی میں 4 سٹیجیز سے گزرتی ہیں اگر آپ 4 کو 16 سے ملٹیپلائی کروگے تو جواب آتا ہے 64 اس سورہ میں ٹوٹل 128 آیتیں ہیں اور ان ٹوٹل 128 آیتوں میں سے 64 آیتوں میں اللہ کا نام آتا ہے اور 64 میں نہیں آتا نمبر 6 یہ پیٹرن بھی بہت کمال کا ہے قرآن کی اس سورہ میں لفظ سور سے آیت کے آخر تک 38 لیٹرز آتے ہیں سور کے جسم میں کروموسومز بھی 38 ہوتے ہیں قرآن کی اس سورہ میں لفظ گدھے سے آیت کے آخر تک 62 لیٹرز آتے ہیں گدھے کے جسم میں کروموسومز بھی 62 ہوتے ہیں قرآن کی اس سورہ میں لفظ کتے سے آیت کے آخر تک 78 لیٹرز آتے ہیں کتے کے جسم میں کروموسومز بھی 78 ہوتے ہیں نمبر 7 قرآن کی سورہ البقرہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں وسط امت بنایا وسط کا مطلب ہوتا ہے بیچ یا پھر درمیان اس سورہ میں ٹوٹل 286 آیات ہیں یہ آیت اس سورہ کے بلکل درمیان میں ہے بلکل میڈل میں جیسا کہ جو اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے ہم نے تمہیں وسط امت بنایا نمبر 8 قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اس آیت میں ان دو لفظوں پر غور کرو آئین کا لفظ اس ایک آیت میں دو بار آیا ہے اور عربی میں آئین کا لفظ این سے ہی بنتا ہے یہاں آئین کا لفظ دو بار آنا انسان کی دو آنکھوں کو رپریزنٹ کرتا ہے جو کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی